اسلام علیکم سلسکال نمستے جانتے ہیں پہلی اپ ڈیٹ اس سال سعودی عرب میں ساٹھ ہجار لوگ جو سعودی عرب میں ہے گیر ملکی یا سعودی وہی لوگ حج کریں گے اس سال تو ان سب کو دیکھتے ہوئے گورنمنٹ نے بہت بڑا اچھا خاصا انتظام کیا ہے سولہ سو بس کا انتظام کیا گیا ہے جس میں آپ کو حج یا حج کے جو بھی لوگ ہیں آنے جانے کا ہر ایک چیز کا انتظام یہاں پر کیا گیا ہے تو بہت سارے سسٹمیٹک سسٹم کو فالو کرتے ہوئے اس بار حج ہوگا جس میں ساٹھ ہجار لوگ حج کریں گے اس سال الحمدللہ پچھلے سال دس ہجار لوگ نے حج کیا تھا اس سال صرف اور صرف ساٹھ ہجار لوگ حج کریں گے باہر کے کوئی بھی لوگ باہر دیس کے کوئی بھی لوگ اس سال حج نہیں کریں گے اگلی اپ ڈیٹ جانتے ہیں آپ کو میں اردو نیچ کی فوٹو شیئر کر رہا ہوں تو جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ انڈیا میں ڈیلٹا وائرس آ گیا ہے تیسرے پتا نہیں کون سا وائرس ہے نہیں ہے تو یہ وائرس کیا سعودی عرب میں بھی آ گیا ہے کیا کرونا وائرس کے جیسا ہی ڈیلٹا وائرس آیا ہے اس وائرس میں اگر آپ دیکھیں تو سیم ٹو سیم کرونا وائرس کی طرح ہی جلدی سے جلدی فیلنے والا یہ وائرس ہے تو ہمیں احتیاد برتنا ہوگا اور آپ کو بتا دوں کہ یہاں پر جل لوگوں نے ویکسین لے رکھی ہے ان لوگوں کو بھی نیم کانون فالو کرنا ہوگا چاہے اپنے ایک ڈوز لی ہے یا دو ڈوز لی ہے تو آپ کو بھی ماسک اور سنٹائیزیسن کرتے رہنا ہے دوری کا مینٹین کرتے رہنا ہے یہاں پہ یہ بھی پوچھا گیا ہے کہ کیا اگر ہمیں حج کرنا ہے تو ہمیں دونوں دوا لے نہیں ہوگی کرونا وائرس کی تو یہاں پر انہوں نے جواب دیا پہلی خوراک آپ نے لے لی ہے سات دن ہو چکے ہیں تو آپ حج کر سکتے ہیں ویسے اب ریشٹر کا ٹائم ختم ہو چکا ہے ٹھیک ہے ریشٹر جن لوگ نے کر لیا تھا پانچ سے پانچ لاکھ لوگ نے ریشٹر کیا تھا ریشٹر کیا تھا ان میں سے ساٹھ ہزار لوگ کو میسیج جا چکا ہے ویریفیکیشن کا تو خیر آپ ریشٹر بھی آپ نہیں کر سکتے جن لوگ نے دوسری خلاک بھی لگا لیا کرونا کی وہ بھی عمرہ حج کر سکتے ہیں کوئی دکت نہیں ہے ویسے نورمل آپ عمرہ کرنا چاہیں گے تو کر سکتے ہیں یہ ایک بار دھیان رکھے گا گورنمنٹ نے نیا اعلان کیا ہے کہ جب حج چلتا رہے گا تو گرانڈ مسک مطلب کی آپ جو ہے اس ایریے کے اندر جو حج چل رہا ہے مکہ مدینہ کا جو ایریہ ہے جیسے پچھلے سال انہوں نے سسٹم کیا تھا کہ آپ بینہ پرمیٹ کے داخل نہیں ہو سکتے ہیں آپ پر جرمانہ آ جائے گا تو وہی سسٹم اس سال میں کیا ان لوگ نے کہ بینہ پرمیٹ کے آپ حج یا عمرہ کے لیے داخل اندر نہیں ہو سکتے ہیں آپ پر دس ہجار ریال کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے گیارمولکی ہو بیدیسی ہو یا پھر آپ سعودی کے لوگ ہو تو یہ سسٹم سب پر لاغو ہوتا ہے گورنمنٹ کی طرف سے اپ ڈیٹ ہے بھائی اگلی اپ ڈیٹ آگر بات کرے تو سعودی عرب میں فیلحال بتا دوں کہ لگتار جب سے سعودی کرن کیا گیا ہے مطلب جب سے سعودی لوگ کو کام دیا گیا ہے تب سے لے کہ آج تک چار لاکھ ساڑے چار لاکھ سے بھی جادہ لوگوں کو ہٹایا گیا ہے کام اوپر سے بڑے بڑے کام اوپر سے چھوٹے چھوٹے کام اوپر سے بھی ہٹایا گیا ہے اس میں جو اب میں آپ کو بات شیئر کرنے والا ہوں وہ فوٹو شیئر کر رہا ہوں یہاں پر کہا گیا ہے کہ جو لوگ سینیما ہال یا ریسٹورینٹ یا کمپیٹر آپریٹر یا پھر پروجیکٹر کا کام کرتے ہیں یا پھر فلم فلم مطلب کی جو سینیما والے سسٹم میں کام کرتے ہیں یا ریسٹورینٹ میں کام کرتے ہیں تو کیا اس میں سے لوگ کو ہٹایا جائے گا تو یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ کچھ ویوسائے مطلب کچھ ویوسائے کچھ دکانوں میں ویدیسی بھی کام کر سکیں گے ودارن کے لیے فلم پروجیکٹر آپریٹر فلم ساؤنڈ ٹیکنیشین ٹھیک ہے ورشت سیف مطلب جو بڑے سیف ہوتے کھانا پکانے والے ریسٹورینٹ کے اندرے میں جو کام کرنے والے ویٹر لوگ ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ سب لوگ کام کرتے رہیں گے جیسے پہلے کر رہے تھے ان لوگ کو ہٹایا نہیں جائے گا ورشت سیف مطلب جو پڑھانے سیف ہوں گے بڑے سیف ہوں گے ان کو نہیں ہٹایا جائے گا حالانکہ یہ ہے کہ کسی بھی فلم کمپنی میں مطلب کسی بھی سینیما ہال میں پندرہ فیشدی سے زیادہ ویدیسی کامگار رکھنے پر روک لگی ہوگی اب جیسے مان لوگ کہ جو واک سینیما ہے سعودی میں ریاد میں دمام میں کہیں پہ بھی اگر وہاں پہ تیس باہر کے لوگ ہوں گے تو ان میں سے پندرہ باہر کے لوگ ہوں گے اب پندرہ سعودی لوگ ہوں گے ٹھیک ہے چاہے ان میں سے لڑکی ہو یا لڑکا ہو اس طریقے سے یہاں پر اور بھی ایک کم سے کم پچاس پرسنٹ مطلب کہ جس دکان میں سو لوگ کام کرتے ہیں وہاں پر پچاس پرسنٹ بیدیسی ہوں گے پچاس پرسنٹ سعودی ہوں گے ویسے یہ بات آپ کو پہلے سے پتہ ہے کہ تیس پرسنٹ سعودی کرن پہلے ہی ہو چکا ہے ہر جگہ پر دیرے دیرے کرتے کرتے ہیں اگر دیکھا جائے تو بہت سارے جگہوں سے جوب چھننے والی ہے گیر ملکی لوگوں کی چھوٹے چھوٹے جو کام کرتے ہیں ان لوگوں کا جوب نہیں جانے والا ہے الحمدلہ اللہ اور ویسے تو آپ کو بتا دی جو ہاؤس ڈیور میں نوکری کرتے ہیں ان کا تو جوب کبھی جائے گا ہی نہیں ہے آپ کے مرجی کے اوپر ہے جب مرجی ہے جاؤ جب مرجی آؤ واپس آنا آؤ نہیں آنا مت آؤ تین سال بہن ہو جاؤ نیا ویجا لو پھر آ جاؤ کوئی دکھت نہیں ہے اگلی اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کرو سعودی عرب کی کرونا کی اپ ڈیٹ تو آج ہے پانچ جولائی اور آج بارہ سو سینٹالیس کیس نکلے ہیں چودہ سو انتیس لوگ ٹھیک ہوئے ہیں پندرہ لوگ انتقال کیے ہیں اسیر میں دو سو تیہتر کیس نکلے ہیں اسیر میں دو سو تیہتر کیس نکلے ہیں جبکہ اسیر میں تیس چالیس کیس نکلے تھے میرے بھائی اسٹرڈ میں دو سو چونتیس کیس نکلے ہیں مکہ میں دو سو بیز ریاد میں دو سے چھے جزان میں ایک سو دس مدینہ میں ارسٹھ البہاں میں چونتیس نظران میں تینتیس الکسیم میں تائیس ہائل میں سولہ تابوک میں چودہ ناؤڈن بوڈر میں آٹھ اور ال جوپ میں آٹھ کیس نکلے ہیں یہاں پر 11,773 case active ہیں سعودی عرب میں دوا کی بات کرتے ہیں تو ایک کروڑ 84,94,437 لوگوں کو کروڑا کی دوا لگ چکی ہے فرشٹ بھی اور سیکنڈ بھی اور اب تو ویسے بتا دوں کہ سینتیس سال آنٹیس سال انچالیس چالیس پچاس ان سب سے جو بھی جو ایج والے ہیں ان کو سیکنڈ ڈوز کی دوا لگنی شروع ہو گئی ہے سینتیس سال آنٹیس سال مطلب سینتیس سال سے اوپر کے لوگوں کو دوا لگنی شروع ہو چکی ہے شاید آپ کو بھی دوا لگ گئی ہوگی تو کمنٹ کر کے بتانا سیکنڈ ڈوز کی انڈیا کی آپ بات کروڑا جاوی تو انڈیا میں کروڑا کیس نکلے تو انڈیا میں آج کیس کم نکلے ہیں 49,796 نکلے ہیں اپنے انڈیا میں ٹھیک ہے تو حالات پہلے سے ٹھیک ہے آپ کو شارٹ کارٹ نے بولو تو پہلے پچھلے دو مہینے پہلے لوگ بیڈ اور سیلنڈر اوکسیجن ڈھونڈ رہے تھے اپنے انڈیا میں دلی کی بات کروڑا دلی کیا ہر سٹی کی بات کرو لیکن آج کے ٹائم پر آج کی بات بتا رہا ہوں منالی لے لدھاک میں لوگ ہوتل ڈھونڈنے کے لیے پریسان ہے کیونکہ ہوتل نہیں مل رہا ہے اتنے لوگ وہاں پہنچ گئے ہیں سوچ لو دو مہینے پہلے لوگ بیٹ ڈھونڈ رہے تھے گھومنے کے لیے لوگ ہو گئے ہیں تو ہوتل نہیں مل رہا ہی لوگ کو جبکہ کتنا سارا ہوتل ہے منالی اور آپ کو لے لدھاک میں سوچو لوگ کو کوئی فکر نہیں ہے کہ تیسرا لہر آئے یا نہیں آئے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے تو گورنمنٹ تو خیر آپ کو پتہ ہی ہے بھائی میں تو ہر بات پہ گھومپیر کے فلائٹ پر ہی آتا ہوں کیونکہ فلائٹ کے بغیر ہمارا کوئی کام نہیں ہونے والا کسی بھی دیش آنا جانا نہیں ہونے والا اور فلائٹ کی وجہ سے ہمارے بہت سارے بھائی یہاں پر رکے ہوئے ہیں اب تک فسے ہوئے ہیں جاوید بھائی میرا ویجا اکامہ ڈیر سال سے ایکسپائر تھا وہ اپ ڈیٹ ہو گیا ہے اکتیس جولائی تک کے لیے کیا آپ کا اپ ڈیٹ ہوا ہے تو چیک کر لیجئے لیکن ہم سعودی کیسے جائیں اکتیس جولائی تک ہی بڑا ہے کیسے سعودی جائیں کیسے جاؤ گے کیسے جاؤ گے کیا پتہ کوئی مشکل ہو جائے لوگ ایسے ہیں افغانستان عجیب اکستان بتانی کون کون دیش سے سعودی رب بھیج رہے ہیں گارنٹی نہیں ہے پیسہ فسے گا آپ کا پکا ٹھیک ہے تو یہ تھی ساری اپ ڈیٹ آپ کو شیئر کر دیا ہوں آپ ہمارے چینل پر پہلی بار ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے فیس بک پہ دیکھ رہا تھا ہمارے پیج کو لائک کر دیجئے گا ویڈیو شیئر کر دیجئے گا آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو کمنٹ کر سکتے ہیں میرا ولوگ بھلا چینل بھی ہے اسے بھی آپ لوگ جا کے سبسکرائب کر لیجئے یار سپورٹ کرو یار وہاں پر بھی جا کر کے ٹھیک ہے جا کے دیکھو میں کیا بنا رہا ہوں کیا آپ کو شاید اچھا لگ رہا ہو سعودی میں بیٹھے ہو آپ انڈیا گھومار ہو کیا پتا اس میں سے کچھ ایسی چیز ہو جو آپ کو بعد میں کام آئے ٹھیک ہے ویڈیو دیکھنے سے ٹھیک ہے چینل آپ جیسے ویڈیو ختم ہوگا زلاشنے ویڈیو آجیں گے موسیقی